بسم اللہ الرحمن الرحیم آزم اسلامی بینوں کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور اپنی نماز کی اصلاح کیجئے گا تو یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے باوضو قبلہ روح اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنزوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائیے اور چادر سے باہر نہ نکالیے اب ہم جاں چادر سے باہر اس لیے نکال رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں ہاتھوں کا رکھ کیسے کرنا ہے ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی بلکہ اپنی حالت پر نارمر رکھیں اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں نظر سعیدے کی جگہ ہو اب جو نماز پیڑنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے ساتھی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے مثلا کہ آجم فجر کی دو رکعت نماز پرس بڑھے ہیں نیت کرتی ہوں اس نماز کی نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لئے دو رکعت نماز فرض وقت نماز وجر موترف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھئے اس طرح سنا پڑھئے سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک اب توس پڑھئے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم پھر تسمیحہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر مکمل سورت فاتحہ پڑھئے الہمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اجاق نعبد واجاق نستعین اہدنا الصوات المستقیم صوات الذین عنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین سورت فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے پھر تین آیت یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلاً سورت اخلاص پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائے رکو میں تھوڑا جھکیے یعنی اتنا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں زور نہ دیجئے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھئے مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجئے کم از کم تین بار رکو کی تصمیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار کہیے آپ نے صرف عربی پڑھنی ہے یعنی سبحان ربی العظیم پھر تصمیح یعنی سمی اللہ لی من حامدہ کہتے ہوئے بلکل سیدھی کھڑی ہو جائیں اس کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں اس کے بعد اللہم ربنا والاک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سیدھے میں جائیے پہلے گھٹنے زمین پر رکھئے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کی بیچ میں اس طرح سر رکھئے کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھئے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے نزل ناک پر رہے سیدھا سمٹ کر کیجئے یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے اب دونوں پاؤں پیچھے نکال دیجئے اب کم از کم تین بار سیدھا کی تسبیح یعنی سبحان غبی یلعا علا پڑھئے پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھئے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھئے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھائرئے اس وقفے میں اللہم مغفر لی کہہ لینا مستحب ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو جائے ستے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے یہ آپ کی ایک رکت پوری ہوئی اب اسی طرح دوسری رکت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور صورت پڑھئے اور پہلے کی طرح رکو اور سجدے کیجئے دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھئے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیس میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیس میں رکھئے دو رکت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قائدہ کہلاتا ہے اب قائدہ میں تشہد پڑھئے الطہیات للہ والسلوات والطیبات السلام عليکا اجھنبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ون محمد جب تشہد میں لفظ اللہ کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اشہدو اللہ کے فوراں بعد یا لفظ اللہ کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراں سب انگلیا سیدھی کر لیجئے اب اس کے بعد قائدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد اب درودِ ابراہیمی پڑھئے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید پھر کوئی سی دعا معصورہ قرآن و حدیث کی دعا کو دعا معصورہ کہتے ہیں پڑھئے مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم غب جعلنی مقیم الصلاة ومنذریت ربنا وتقبل دعا قبنا اغفر لی ولوالدی وللمعمنین یوم یکوم الحساب پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں یعنی سیدھے کندے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اور اسی طرح بائیں یعنی الٹے کندے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اب نماز ختم ہوئی امید ہے آپ کو نماز کا صحیح طریقہ سمجھ میں آگئے ہوگا تو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیجئے